بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرنڈز آج میں آپ کو سکھاؤں گی لیمن ہاری مرچ اور گاجر کا اچار کس طرح سے آپ اسے بنا سکتے ہیں پانچ منٹ کے اندر اور بنا کے موقع پہ ہی کھا سکتے ہیں اور چھے مہینے خراب بھی نہیں ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہے وہ ہے اس طرح سے آپ نے گاجر کو لے کے اس طرح سے آپ نے گاجر کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے ذرا تھوڑی سی لمبائی میں اور اسی طرح لمبائی میں آپ نے اتنی ہری مرچیں گاٹ لینی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پچیس سے تیس مرچیں ہیں ٹھیک ہے گاجر ہے اور ہم نے لیمن لیے ہیں اب اس کا ہم اچاری مسالہ تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم بال کے اندر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میتھرے ٹھیک ہے نوٹ میتھی دانا میتھرے اور دو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں شامل کریں گے سونف کا اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون یہ دیکھئے یہ ہے خوشک دھنیا ثابت والا ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ نے دو چمچ اس میں شامل کرنا ہے اور یہ دیکھئے جی اب اس میں ہم شامل کریں گے ثابت زیرہ ٹھیک ہے ثابت زیرہ جو ڈیلی ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون ڈال دینا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون گول والی کالی مرچیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو اچاری مسالہ ہے تیار ہو چکا ہے ابھی اس میں اور چیزیں بھی شامل کریں گے مگر ان کا ٹائم آئے گا بعد میں اب گیس کے اوپر رکھیں گے فرائی پین کو فلیم آن کریں گے مسالے کو ڈرائے روست کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچاری مسالہ جو بھی ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے کشمیری لال مرچیں ٹھیک ہے یہ کشمیری لال مرچ آپ کو ایزی لی کسی بھی گروسری شاپ سے مل جائے گی بڑے سائز کی چار ہری مرچیں لے کے اس کی ڈنڈیاں ہٹا کے اس کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ایک منٹ کے لیے یعنی کہ سب چیزوں کو آپ نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے دھیمی فلیم کے اوپر ڈرائے روست کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر مویسچر ہوتا ہے نا تو وہ ڈرائے ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان سبی مسالوں کی جو خوشبو ہے وہ نکلائے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں تو اب یہ بہت اچھے طریقے سے کڑک ہوشکے ہیں خوشبو آ رہی ہے اب ان سب کو ہم نے ڈال کے مشین میں ان کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ باریک نہیں پیسیں گے اب چلتے ہیں مین ریسپی کی طرف تو گیس کو اوپر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو اس میں ہم شامل کریں گے آئل یہ دیکھئے اس طرح سے کتنا ڈالیں گے ہم ایک سے پونہ کپ اس میں ہم آئل شامل کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دونوں تیل یوز کریں گے یعنی کی کوکنگ آئل بھی یوز کریں گے اور اس میں ہم سرسوں کا آئل بھی یوز کریں گے وہ بعد میں کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے رائی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا رائی دانا اور ایک ٹی سپون ہی یہاں پہ اگین اس میں ہم ڈالیں گے ثابوت زیرہ اس کو تھوڑا سا آپ نے مکس کرنا ہے فلیم ابھی ہم نے دھیما رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ڈالیں گے اس میں یہ دیکھئے یہ ہمارا زیرہ اس کو آپ نے تھوڑا سا ایک آل منٹ کے لیے تھوڑا سا کڑکڑ آنا ہے زیادہ نہیں یہ دیکھئے اس طرح سے تو جیسے ہی اس کے اندر ببل اٹھنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا اس کو بلیک نہیں ہونے دینا اسی طرح سے رہنے دینا ہے تڑکہ تیار ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ساری اچاری سبزیاں یہ ہم نے تین سائز کی گاجریں لے کے اس طرح سے کٹنگ کر لی تھی اور یہ پندرہ سے بیس پچیس ہری مرچے ہیں اس طرح سے لمبی آپ نے کٹ لینی ہے اور یہ ہمارے پاس لیمن ہے آٹھ سے دس لیمن ہے لیمن کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر کے کٹنگ کر کے بیچ نکال لیجئے گا تو اب تڑکے کے اندر دو منٹ کے لیے ان سبزیوں کو ہم نے اس طرح سے سوتے کرنا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے پاودر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کولونجی کا کولونجی کو آپ نے مکسی میں ڈال کے اس کو پیسنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ایک ٹی سپون بھر کے لال مرچ کا پاودر ایک ٹی سپون ہی اس میں ہم شامل کریں گے نمک اور ون فورت ٹی سپون یا ایک ٹی سپون اس میں ہم ڈال دیں گے خلدی کا پاودر ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے خوشک دھنیا پاودر ٹھیک ہے زیرہ دوبارہ نہیں شامل کرنا اس سے پھر اس میں کڑواہٹ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ پاودر مسالے ڈال کے آپ نے اس طرح سے ہائی فلیم کے اوپر ایک منٹ کے لیے پھر اس کی بھونائی کرنیے دیکھئے اب یہاں پہ گاجروں کا کلر چینج ہو چکا ہے یعنی کہ گاجریں ہماری کافی زیادہ گل چکی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں جی اب یہاں پہ اس میں ہم ڈال لیں گے ایک ٹی سپون کسوری میتھی کا یہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے اچار کے اندر اس کی بڑی ہی زبردست جو خوشبو ہے نا وہ آتی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو یہ لیں جی یہاں پہ اس طرح سے اب دو سے تین منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ دیکھئے جو اچاری مسالہ ابھی ہم نے ڈرائی روست کیا تھا اس کے بعد اس کو ہم نے پیس لیا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے اب یہاں پہ فلیم میں نے آف کر دیا ہے فلیم آپ نے آف کر دینا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ آپ نے سبزیوں کو آئل کے اندر پکا کے فلیم آپ نے آف کر دینا ہے اچھی طرح سے آپ نے سکون سے مسالے کی اور سبزیوں کی مکسنگ کرنی یہ دیکھئے مکسنگ کر لی اب یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے سرسوں کا آئل یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسوں کا آئل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کولو سے لے کے آئیں ٹھیک ہے ہر علاقے میں دائیں بائیں کہیں نہ کہیں کولو ہوتا ہے تو کولو سے آپ اس کا فریش آئل لے کے آئیں ٹھیک ہے سرسوں کا تو وہ اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے یہاں پہ اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے نہ بچار کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے ٹھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کسی جار کے اندر بند کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ تو یہ لنجی اس طرح سے آپ نے ایک شیشے کا جار لینا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے ٹیشو کے ساتھ پھر آپ نے اس کے اندر اس طرح سے بھر دینا ہے اچار کو ٹھیک ہے تو یہ لیں جناب آبا کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا گاجر ہری مرچ اور لیمن کا اچار بن کے تیار ہے آج کل سیزن ہے گاجروں کا ہری مرچوں کا اور لیمن کا یہ بہت مزیدار بہت زبردست اچار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا پانچ منٹ کے اندر آپ اسے بنا کے فوراں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے آپ یقین کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کا بہت ٹائم بچے گا اور مارکیٹ کے بازار سے کہیں اچھا آپ کا اچار بنے گا آپ اس میں کوئی بھی سبز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مسال اپنی مرضی سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مگر یہ ریسپی یہاں پہ کمپلیٹ ہے تو ایسی ہی ریسپیز کے لیے میرے چینل پہ آئیں ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اچار کی ویڈیوز ہوں بیف کی ہوں مٹن کی ہوں آپ کے ریسٹورنٹ سٹائل کھانے ہوں کسی بھی ٹائپ کا آپ کو پاکستانی کھانے ہوں دیسی کھانے ہوں انڈین کھانے ہوں ہر ٹائپ کے کھانے میرے چینل پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ میرے چینل پہ آئیں ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی یہ لیں جی جار کو ہم نے بند کر دیا اب آپ اسے چھ مہینے تک بھی کھا سکتے ہیں اسے فریج میں رکھیں یا کچن میں رکھیں ٹھیک ہے تو بنائیے کھائیے انجوئے کھائیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی